تلنگانہ کے چیف منسٹر جناب کیسی آر صاحب کی جانب سے جو ڈرگز اور نرکوٹکس پہ پالیسی کا اختیار اعلان کیا گیا اس کا مجلس بچاؤ تحریک خیر مخدم کرتی ہے اور مجلس بچاؤ تحریک گزشتہ دو سال سے حکومت سے نمائندگی کرتے آ رہی ہے کہ معاشرے کے اندر جو گانجا افیم شراب غیر خانونی طور پر جو بیچا جا رہا ہے اس سے نسل در نسل تباہ ہو رہی گھروں کے ماحول تباہ ہو رہے سماج تباہ ہو رہا معاشرہ تباہ ہو رہا اور تحریک مستسل نمائندگی کا نتیجہ ہے کہ حکومت کو توجہ میں آنا پڑا اور میں کیسی آر صاحب کا شکر گزار ہوں حکومت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بالوقت فیصلہ لیا گیا اور یہ فیصلہ آنے والے حالات کے اندر سماج کے اندر جرم کو رکنے میں ایک میل کا پتر ثابت ہوگا آج کئی ماں باپ پریشان ہیں جس کے بچے نشے کے عادت میں ملوث ہوئے آج سڑکوں پہ پان کے ڈبوں پہ دکانوں پہ گانجہ آفیم اور جو بینڈ ڈرگ سے دوائیاں ہیں وہ دوائیاں میڈیکل ہالوں پہ آسانی سے مل رہے ہیں برحال جو حکومت کی جانب سے آرگنائز کرائیم اور نرکوٹکس کنٹرول کے لیے جو سلکہ خائم کیا گیا ایک ہزار پولیس کے عالی عودے داروں کو اس میں تیعون کیا جائیں گا تاکہ وہ نظر رکھیں سماج کے ہر طبقے سے ہر فرض کا یہ ذمہ داری ہے کہ برائی سے لڑے اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں کم عمر کے بچے پندرہ سال سولہ سال کے کالج کے بچے گلی گلی کونچے کونچے کے اندر ڈرگ زام ہو گئے اور اس کا نتیجہ ہے کہ ریپ کے ساہاں مرڈر کے ساہاں اٹم ٹو مرڈر کے ساہاں لاؤ این آرڈر کا پرابلم ہو رہا برحال مجلس بچاؤ تحریک کی مستسل جدو جہد ایک نتیجہ لے کے آئی اور امید کرتے ہیں کہ جو یہ نیا سل خائم کیا گیا نرکوٹکس کی خلاف آرگنائز کرائیم کے خلاف یہ بہتر کام کرے گا اس کو فنڈز گورنمنٹ مہیا کرے گی بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہر پولیس ٹیشن میں ایک ٹاسپورس خائم کرنا چاہیے جو صرف اور جو حکومت کی جانب سے آرگنائز کرائیم اور نرکوٹکس کنٹرول کے لیے جو سل کا خائم کیا گیا ایک ہزار پولیس کے عالی عدداروں کو اس میں تیون کیا جائیں گا تاکہ وہ نظر رکھے سماج کے ہر طبقے سے ہر فرض کا یہ ذمہ داری ہے کہ برائی سے لڑے اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں کم عمر کے بچے پندرہ سال سولہ سال کے کالیج کے بچے گلی گلی کونچے کونچے کے اندر ڈرگ زام ہو گئے اور اس کا نتیجہ ہے کہ ریپ کے ساہاں مرڈر کے ساہاں ایٹم ٹو مرڈر کے ساہاں لاؤ این آرڈر کا پرابلم ہو رہا برحال مجلز بچہ او تحریک کی مستسل جدو جہد ایک نتیجہ لے کے آئی اور امید کرتے ہیں کہ جو یہ نیا سل خائم کیا گیا نرکوٹکس کی خلاف آرگنائسٹ کرائیم کے خلاف یہ بہتر کام کرے گا اس کو فنڈز گورنمنٹ مہیا کرے گی بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہر پولیس ٹیشن میں ایک ٹاسپورس خائم کرنا چاہیے جو صرف اور صرف ڈرگز کنٹرول کے لیے اور بالخصوص جو تلنگانہ کے بارڈر سے جیسا آندرا مہاراشترا کرناٹک کے بارڈر سے جو ڈرگز آرہے ہیں افیم گانجہ آرہا اور روز آنا اغبار میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ کنٹلوں سے گٹ رہا کوڑوں روپے کا گانجہ گٹ رہا لیکن اس پولیس اتنا ایکشن ہونے کے باوجود بھی آج بھی آپ دیکھو کہ شہر کے گلیوں کے اندر بکھ رہا تو اس کی روک تھام کے لیے اور سخت خانون منانا چاہیے میں تو حکومت سے گزارش کروں گا کہ بالخصوص اس میں ٹریڈنگ کرنے والے جو ڈرگ پیڈلرز ہیں پہلے ان ڈرگ پیڈلرز کی ایڈنٹیفیکیشن ہونا پورے ریاست میں کہا کہا کوسے کوسے پولیس ٹریڈنٹیفیکیشن میں کون ڈرگ پیڈلر ہے اور تمام کو گرفتار کرتے ہوئے پی ڈی ایٹس لگا کے جلوں کو بھیجنا اور انفارمیشن نیٹورک کو طاقتور بنانا اور انفارمیشن پہ امیڈیٹ ریاکٹ کرنا اور اس پہ سختی سے جب تک کاروائی نہیں ہوں گی کوئی کام نہیں بنیں گا میں پھر ایک بار تہہ دل سے محترم جناب کیسی آر صاحب اور ہمارے ہوم منسٹر صاحب جناب محمود علی صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب کی سرپرستی میں محمود علی صاحب کی نگرانی میں ہوم ڈیپارٹمنٹ سختی سے کام کریں گا اور اس میں کوئی طاقتور لوگ جو انوالو ہے جو سرمایہ کار لوگ انوالو ہے بڑی مچھیوں کو گرفتار کرنا ہو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسرائز ڈیپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے اور یہ نرکو ٹکس کا جو سل بنا ہو اس میں اس چیز کو بھی شامل کرنا چاہیے یہ بھی وہی لائن آرڈر پرالوم ہے یہ وہی نشے کا مسئلہ ہے پوری شہر میں اس کو روک تھان کے لیے جو ڈیپارٹمنٹ بنا ہے نرکو ٹکس آرگنائز کرائیم کو روکنے کے لیے اس کے اندر اس کو بھی شامل کرنا چاہیے اور ایکسرائز ڈیپارٹمنٹ کو اسے وابستہ کرنا چاہیے پولیس ڈیپارٹمنٹ اور ایکسرائز ڈیپارٹمنٹ کے تمام مولیداروں کی ایک کمیٹی کارڈینیشن رہنا چاہیے اور جو illegal شراب کے دھندے چر رہے وہ تمام چیزوں کو identify کر کے جیسے ہمیں کہا کہ ہر پولیس ٹیشن کے پولیس کے ایسے چو کی ذمہ داری بنے کہ ہر پولیس ٹیشن کے حدود میں جو ڈرک پیڈلرز ہیں جو illegal شراب بیچ رہے ان کی identification کر کے ان کی فیریس بنائے اور ان کو گرفتار کرے ان پر cases بک کرے اور جو habitual criminal ہے کہ arrest ہونے کے بعد بیل کر آکے پھر وہی کارو بار کر رہے تو وہ ایسے لوگوں پہ پی ڈی ایٹ لگائے اور جل سے جل کاروائی کرے ہر محلے کے اندر ہر پولیس ٹیشن کے حدود کے اندر information network already police کا رہے تھا کہ کون کیا کر رہا کسا کر رہا اب یہ intelligence department کی بھی ذمہ داری ہے police department کی بھی ذمہ داری ہے intelligence informations کو gather کر کے پہلے فیریس بنائے اور تمام drug پیڈلرز کو اور illegal شراب بیچنے والوں کی لیس بنائے ان کو گرفتار کر کے پی ڈی اٹ لگائے جیسے ہم نے گراؤنڈ ورک کر کے کچھ معلومات حاصل کیے کچھ کہیں پرانا پھل گئے کہیں لال دروازہ اور موضم جائی مارکٹ پر ہم نے جا کے کچھ معلومات حاصل کیے جس میں یہ پتہ چلا کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں لیٹ نائٹ جو بجے تین بجے کے ٹائم پہ شراب فرخت ہو رہی ہم نے معلوم پہ رہے تو وہ لوگ بول رہے ہیں vip level ہمارا معمول ہے جی ہم پولیس کے پولیس کے عدداروں سے بھی نہیں vip level ہے ہمارے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ تو بولنے والے بولتے لیکن اب جو پولیس کا جو نیا سیل بنا نارکوٹکس اور آرگنائس کا جس کو ڈی جی پی خود ہٹ کر رہے ہیں ڈی جی پی کی نگرانی میں رہے گا اور اس کے لئے سپیشل آئی پی ایس آفیسر میں امید کرتا ہوں کہ اس کے لئے سپیشل سیل بن رہا تو آئی پی ایس آفیسر منتخب کیے جائیں گے اس سیل کے اندر اور امید کرتے ہیں کہ وہ آئی پی ایس آفیسر کی نگرانی میں رہے گا تو یہ شکایت بھی دور ہو جائیں گی اور جو کرپشن کا مسئلہ ہے کہ دے لے کے ہم شراب کے کاروار چلائیں گے دے لے کے ڈرکس کے کاروار چلائیں گے میں سمجھتا ہوں اب یہ نیا سیل بننے کے بعد ٹاسپورس بننے کے بعد وہ شکایت بھی دور ہو جائیں گی اور پولیس بالخصوص اس حکومت میں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ چیف منسٹرز آپ جب سیریس ہے اس مسئلے میں ہوم منسٹرز آپ جب سیریس ہے اس مسئلے میں تو میں سمجھتا ہوں اس کا ریزلٹس گراؤن پہ بھی دیکھیں گا چیف منسٹر کا یہ کوئی چھوٹا اعلان نہیں ہے چیف منسٹر بھی بلخصوص